کہتے ہیں از محمد علی جناح فرمان دن میں نے پوری کربلا پڑھ کے یہ اصول اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے جس تحریک میں بہن کا ساتھ ہو وہ نقام نیت واہ توڑی قدر کرنا توڑی عقیدت نہیں قدر کرنا سلام کرنا میں ایسا ہے میرے باناں جنہ دے آنسو آج ہو گئے نہیں سبجھوں گے صدقہ جامان جی پٹی صاحب توڑی کمال عقیدت لجبال توڑی رحم و گرم آوازاتیں فرمائیں جس تحریک میں بہن کا ساتھ ہو وہ نقام نیت ساڑھے پنجاب دے کلچر چکر اللہ پہنے ہیں مکان پر آپ بنائے ہیں وہ آکے تحلیزہ نارکانہ بن دی تحلیز نارک لے کے انہیں سور کپڑا ادھا بنا کے نارکانہ بن دی انہیں پھر ویر کچھ دے کے توڑتا ہے اللہ دے آبندہ آپ تیرے کو منگڑنے یہوں دی دعا دے انہوں دی اے تحلیز قائم روے جتھے میرا آونا باقی روے غور ہے یا نہیں اے تحلیز قائم روے جتھے میرا آونا باقی روے یہ دا مطلب اچھے اتھا مرحل ہے کسے آئیڈیل شخصیتیں کردار بچوں اپنی زندگی نو بہتر کرنا انہوں دنے شخصیت سازی کرنا کردار سازی کرنا اگلی گھر لے لے کہ انہوں اپنا اپنا لے نا تجڑا جڑا قائد عظم تا دشمن ہے جو وہ کرتا ہے وہ نہ کرنا اگر پوری میرا گھر گیارہ منٹ دی گفتگو تو اٹھے زینچ آگئی ہے نا ایک پسہ طریفہ لے ایک پسہ مزمتہ لے بسے دوے گھر لانے ایک نو تولا اندینے ایک نو تبرا اندینے کیا بات ہے مولا تو انہوں جزا دیوے جی ایک نو تولا اندینے پیار اندینے ایک نو تبرا اندینے ایک آئیڈیل شخصیتیں متعلق ہو جاندہ ہے یہ بے بسی ہے اور یار بے بسی ہے تیسری شادی کیتی ہے امران خان نے اس شادی کیتی ہے آدھے تجھے پسے بندے خلو کے کیا میں نے کوئی گھائی نے تبدیلی لے ہو نہیں ہے انہیں انہوں تو بیا مالو بیل رہے ہیں ہاو کیتی تے ہو جھڈی ہاو کیتی تے ہو جھڈی ہاو کیتی تے ہو جھڈی تماشا بنارے ہیں یہ جیڑا تریجی شادی جنو آتھا پائے وہ بندیاں چو آئیڈیل نہیں رہیم تھا وہ دی جتی چومجے سے یارہ کیتی ہیں تو فیر آئیڈیل مولادوانو جزائے خیر عطا فرمائے مولادوانو جزائے خیر عطا فرمائے وہ میرا خیال میں وہ آیت پڑھ دینے چاہیے میرا خیال آیت بابا جی پڑھ دینے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ فرمان دا تمہارے لیے مصطفیٰ کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ساڑھے پروفیسر نے یہاں ترجمہ کیتا سی جنا میں بڑی دیر بعد آج کرنا گا انہاں فرمایا بچوں اگر زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہو تو زہرہ کے بابا کو آئیڈیل بنا لیے اور فرمایا جناب حسنین کے نانا کو اپنا آئیڈیل بنا لیے حضورتی ذات اہل سنتی بھی آئیڈیل ہے اہلِ حدیثی بھی آئیڈیل ہے وہ یا آئیڈیل کی وہی شنسیت ہے نا جنہیں ترے پڑھی آنے تھے ترے باجب نے جس ویردیاں دو پڑھی آنے تھے دو باجب نے اشادیاں چار پڑھی آنے تھے چار باجب نے سرکاری آئیڈیل ہے نا یا سرکار آنے تھے شیعہ سنین اہل حدیثی سب دی آئیڈیل شنسیت ہے نا مصطفیٰ ہے سب دی آئیڈیل شنسیت ہے میرا نبی میں ترے ہی کر سکنا ترے تھے پرچاری نہیں ہوں دا کئی بری آکھ ہے آ قرآن ہی تھی آتا نہیں جتو آئیڈیل ایک کو ہوئے نا لڑی دا نہیں کیا بات ہے تو آٹی اوہ یار جتو شیعہ سنین ہے نا آئیڈیل ایک ہے پہنس ہوگا لیا کیا بنا ساڑھے نا بھی کوئی بندہ سرکار تو نہیں لڑیا میں کوالی سنن لیں گا میں ناب سنن لیں گا سرکار دی تریف ہوں گی ہوئے اوہ یار جتو تریف ہوں گی ہوئے تو سواد آنے دنیا تک کوئی آئیڈیل ہوئے تو صرف سواد آنے جتو اے آئیڈیل ہوئے تو سواب بھی ہوں گا سواد ہوئے تو سواب پہ اللہ راضی بھی جتے نبی دی تریف ہوئے گی لطف ہوں گا کیا یار بولو آنے کیوں آنے اس وقت سے ساڑھی آئیڈیل سنن جیڑے بندے ساڑھے نراز نے وہ سرکار دی میں جاتا نہیں تو میں صحیح جاتا ساتھ ساتھ گھر پیار کرو میں تو دس نہ سوں اثر گھر لے میں ایک کام مساں کیتا ہے اوہ سرکار مجھے تو آئیڈیل منے ہیں سارے ساڑھے سے راضی ساتھ اثانہ ایک اعلان کیتا ہے اشادو اللہ اللہ حائل اللہ کے اشادو اللہ محمد رسول اللہ کے تفیرہ کے اشادو اللہ امیر الممنین امام المتقین علی انوری اللہ مسیح رسول اللہ خلیفہ تو ہوں بلا بلا فصلہ کہنا اتھوں بندے پریشان ہوئے کہ توانو نبی تو بعد ویچ کوئی بندہ نہیں دے ستا تو ساگار نہیں فرمائے خلیفہ تو ہوں بلا فصلہ مطلب نہیں رکھے نبی ساڑھا آئیڈیا دے تو نبی تو بعد فوراً علی ساڑھے آئیڈیا دے باقی دے دوستان اور بھی کئی آئیڈیا تسلیم کی تھے لیکن اسا فاصلہ پہن نہیں دیتا اس واصلے کے پہندہ نہیں اسا ویتھ آؤں نہیں دیتی کیونکہ آؤں دی نہیں آؤں دی نہیں جیڑا بندہ ساڑھے تو اس واصلے نراز ہے کہ تو ساں مصطفیٰ تو فوراً بات مولا علی انہوں آئیڈیا لے کیوں منے ہیں ادھرن لڑنا تو نہیں نا تلیل دے نی ہے تماکہ نہیں کرنا تقریر کرنی ہے تماکہ نہیں کرنا تقریر کرنی ہے لو جناب جڑے جڑے پندے ساڑھے تیس گلتوں نراز نے خلیفہ تو ہوں بلا فصل تو انہا دوستانگر پلکل گفتگو ہے وہ جڑے گفتگو ہوں دیئے نا یار میرے بانی کرو بغز رکھ کے نا تے گال نہیں سنی دی پہنے گال آرام نہ سنننے دیئے بغزار یہ ہو تو بغز کر لیتا ہے نواز شریف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑے پانچ جج ہیں ان کے دلوں میں میرا بغز ہے پانچ ججان دے دناچ میرا بغز ہے اس گلتے تو میں یقین کیتا ہے کہ نہیں اگلی گلتے میں یقین کر گیا اب کیوں نہ فرمایا ہے جب منصف کے دل میں بغز ہو تو وہ فیصلہ صحیح کیسے کرتے ہیں منصف کے دل میں بغز ہو تو وہ فیصلہ صحیح کیسے کرتے ہیں کیا بات ہے میرا خیالے بندے ہم محسوس کرنے ہیں کسی تین جماعتیوں ثانی تھے بیٹھیں کیا بات ہے جنہوں جناب زہراد تین جماعتیوں ثانی جاہاں آگئے ہیں اور پتہ لگیا جیو میں سعیدہ پہ منانے ہیں جیتا مطلب نوائی شریف صاحب تھی پہلی گرنر اختلاف ہو سکتا ہے کہ ججوں کے دلوں میں میرا پوگز ہے ہو سکتا ہے نہ ہوئے پوگز لیکن وہ کلیاں انہوں نے ٹھیک ہے کہ جس کے دل میں فیصلہ کرنے والے کے دل میں منصف کے دل میں جج کے دل میں فیصلہ کرنے والے کے دل میں جب پوگز آ جائے گا تو وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکے گا تو فتت نور ہوں دا پھر میں سار اٹھا میرے نار جدے دل میں جنوائی شریف دا پوگز آ جائے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر دا کہ جدے دل میں جنوائی شریف دا پوگز ہے علی ہوئے کمیں فیصلہ صحیح ہوئے گا جی بولا تو انو جزائے خیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا حاضری نارا حاضری حسانیت حسانیت یزیدیت یزیدیت ضرور بر محمد والے محمد ماشا اللہ محمد والے محمد محر کر رہا ہے خلیفہ تو حوپ بلا فاسر جنہا حضرت علیہ السلام میں سامنے ہیں بھائی اسی کھلا اعلان کر رہا ہے ہاں کہ حضرت رسول اللہ تو فوراں ساڑی آئیڈیل شخصیت مولا علی بولو یا اے اہل سنت بھی بڑے جائے سے نہیں جنہا دی آئیڈیل شخصیت مولا علی جنہیں سلسلہ ہائے طریقت میں یعنی چشتی سابری صحرورتی اے قادری سابتا سلسلہ طریقت حضرت علی نار ملتا ہے بلا فاسر نبی تو بعد سدہ سدہ حضرت علی ہونا دے باقیدہ آئیڈیل شخصیت نہیں بڑے جائے سنت بھی الحمداللہ سے نہیں جنہے بندے تنگ نہیں سگلتوں لڑنا ہونا نار بھی نہیں انہوں تسان لگا ہوں کہ ساں حضرت علی صرف آئیڈیل کیوں منے جنہی پہلی آئیڈیل شخصیت منی ہے نا وہ ایسی آئیڈیل شخصیت ہے کہ اوڑی آئیڈیل شپ یہ چاریل سال پر شروع نہیں ہوتی کیا بات ہے تو ویتھ پیدا کر اے بندیاں جو پہتھ ہوئے تھے بچا کے بھئی دے کئی بندے دو بندے جوڑ کے بھئی تھے انہوں نے دو بندے جوڑ کے بھئی تھے انہوں نے تے دو آئیڈیاں موڑ نہیں آتے بھائی جانا وہ تو آئیڈی اے بندے جوڑ و مشید ہے ہاڑی دردر ہوں مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے وے اور جیڑا پیغمبر پانی پین دے طریقے دس کے گئے ہیں بھالک کنے دی بندے کر دے میرے محترم سامنے بہت سوریہ نوز میں ارز کر رہی ہاں بلا فصل ویچ ویتھ کوئی نہیں ویتھ ہوئے دے بہی دے نا او یار بانو جیڑا بانا جی ویتھ دے کے رونو بینا تو سی ویتھ بناؤ ازیب آنے حیدر تو پیدا حیدر تو پہلے نبی توبا خدا دکھ سن اسی بڑے ساف بندے ہیں اسی مانجے نہیں ہیں جنو 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 مانجے نہیں بیتھ دے بڑا ہونے کوئی اسی نہیں ہیں دو بے چھوڑے ہیں بیچ ویتھ